پارٹی چھوڑنے کا غصہ یا شکست کا خوف پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ کے ٹکٹ پر زمنی الیکشن لڑنے والے نظیر چوہان کے کافلے پر جوہر ٹاؤن میں حملہ ہوا ہے سمانے حملہ آبروں کی فوٹیج حاصل کر لی ملزمان کو فائرنگ کرتے اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے فائرنگ سے نظیر چوہان کا بیٹا اور ڈنڈے لگنے سے گاڑ زخمی ہو گئے نظیر چوہان کا اس بارے میں کہنا ہے کہ فائرنگ پی ٹی آئی امیدوار خالد گجر نے ہار کے خوف سے کی ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری لاہور زمنی الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کے امیدوار آپے سے باہر پی پی ایک سو ستا سٹھ جوہو ٹاؤن میں نون لیگ کی ٹکٹ پر زمنی الیکشن لڑنے والے نظیر چوہان کے کافلے پر فائرنگ کر دی جس سے نظیر چوہان کا بیٹا فائرنگ سے اور گاڑ ڈنڈے لگنے سے زخمی ہو گئے حملہ آوروں کی فوٹیج حاصل کر لی گئی پی ٹی آئی کے کارکنان کو فائرنگ کرتے اور گاڑیوں کے شیشے توڑتے دیکھا جا سکتا ہے نون لیگ کے امیدوار نظیر چوہان نے کہا میرے کافلے پر فائرنگ پی ٹی آئی کے امیدوار خالد گجر نے ہار کے خوف سے کی جبکہ پی ٹی آئی امیدوار خالد گجر نے الزام آئد کیا کہ نظیر چوہان نے ان کے آفیس کے سامنے آ کر فلیکس اتارے اور کارکنوں کی گاڑی کو ٹکر ماری پی ٹی آئی وکلا کی جانب سے نظیر چوہان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں درخواست جمع کرا دی پولیس کا کہنا ہے واقعی کی مزید تفتیش کر کے کاروائی عمل میں لائی جائے گی کیمرمن خورم فیاض اور نمائندہ خصوصی آسیم نصیر کے ساتھ انس زفر سمان لاہور